سینٹ الیکشن جیتنے کی خوشی میں یونان میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے خوب خوشیاں منائیں بٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا قائد عمران خان اور صادق سنجرانی کو مبارک بات کے پیغامات بھی ریکارڈ کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج سینٹ کے الیکشن میں حق سچ کی فتح ہوئی ہے آج پاکستان جیت گیا ہے اور پیسہ ہار گیا ہے آج میرے قائد عمران خان کا نظریہ جیت گیا ہے ہم صادق سنجرانی کو اور وزیراعظم عمران خان کو اس کامیابی پار مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور پاکستان کا اس طرح حامی و نرشل ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پی ٹی اے کے تمام ورکر خاص طور پر جنان میں رہنے والی اتنے پی ٹی اے کے ورکر جنان خان لور ہیں ان کو صادق سنجرانی کی بہت بہت مبارک بات انشاءاللہ آج جمہوری کی جیتی حق اور سچ کی فتح ہوئے خان زندہ بات آج سینٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے نام سے دمیدوار جناب صادق سنجرانی کی جیت حق سچ کی فتح ہے میں اپنے لیڈر عمران خان اور تمام قیادت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج ووٹ کو صحیح عزت عمران خان نے دی ہے آج پیسہ ہار گیا ہے اور ووٹ کو عزت ملی ہے اسلام علیکم جی کپتان کے جیت پاکستان کے جیت صادق سنجرانی چیئرمن منتخب ہو چکے ہیں تمام پی ٹی ایس ٹیگرز کو بہت بہت مبارک ہو ایک کھلاڑی سب پہ باری پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات عمران خان زندہ بات لالیاں چناب نگر باران رحمت چناب نگر میں جمعت المبارک کے دن سے گرد چمک کے ساتھ بارچوں کا سلسلہ شروع بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا آب و ہوا موتدل ہو گئی عوام بارچوں کے اس سلسلے میں لالیاں چناب نگر کے لوگوں میں شکر رب العالمین سے خوشی کی لہر دوڑ گئی جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے حکومت پنجاب کا ایک اور احسن اقدام کرونا ویکسینیشن کے دوسرے ملحے میں ساٹھ سال سے زائد عمر کے بزرگوں کو کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے محکمہ ہیلتھ کی اپلیکیشن پر ریجسٹر افراد کی ویکسینیشن کا عمل دس مارچ سے شروع ہو چکا ہے زلی انتظامیہ چنیوٹ کے زیر احتمام تینوں تحصیلوں میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹرز پر ویکسین لگائی جا رہی ہیں تینوں تحصیلوں کے اسسسٹن کمیشنر سینٹرز پر انتظامات کا باقاعدہ جائزہ لے رہے ہیں عام لوگوں کی ویکسینیشن کا جلد آغاز حکومت پاکستان کا بہت بڑا اقدام ہے ڈیپٹی کمیشنر محمد ریاض چنیوٹ صدر پریس کلاب شاید محمود چودری نے اپنے دورے صدارت میں ہر صحافی کی خوشی کو خوشی سمجھا اور دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر شرکت کی اور صحافیوں کے ہر معاملے میں دن رات کوشیاں رہے کسی بھی صحافی کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو صدر پریس کلاب چنیوٹ شاہد محمود چودری نے اپنا اہم کردار ادا کرتے ہوئے یہ معاملے کو حل کیا بلکہ صحافی کی پریشانی کو اپنا سمجھتے ہوئے اس کی جنگ لڑی اور دورے اقدار میں ہر صحافی کے لیے کوشیاں رہے صحافی برادری نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ صدر پریس کلاب ریجسٹر چنیوٹ بلا مقابلہ منتقی کر دیا جس میں سینئر نائب صدر لطیف شودری نائب صدر عامر صدیقی نائب صدر مدسر قازمی جنرل سیکٹری غلام مرتضہ جوائنٹ سیکٹری حسن فاطمہ سیکٹری اطلاع اشفاق احمد راجہ ڈیپٹی سیکٹری اطلاع نواز ماہی فنانت سیکٹری چودری ناصر منتقی بھوئے جن کو سریاں میڈیا گروپ کی جانب سے پھولوں اور مٹھائیوں سے خراجے تحسین پیش کیا گیا اور مبارک بات دی گئی ریپورٹ ملک صدیق حیدر مصطفی پاک ٹی وی چنیوٹ